اے میری قوم کی ماں بہن بیٹیو تمہارا کیا مقام ہے آج تم کو بتلانا ہے سوچا ذرا تنائی میں تمہارے بارے میں کہ کیا اہم کردار ہے تمہارا ہماری زندگی میں کہ جب تم پیدا ہوئی اکثر چہروں پر خوشی نہ تھی جب تم بڑی ہوئی تو تمہارے ساتھ مساوت نہ ہوئی کبھی ماں کے آنچل کے پیچھے سے اظہار خواہش کی کبھی دبے لفظوں میں اپنی چاہت کی عارضو کی اکثر اپنی عزت و انا کا مسئلہ بنا کر زباہ تم نے جو دے دی برادری میں جا کے سولی پہ لٹکا دیا تم نے ہم کو صرف اپنی پگڑی کا مان رکھنے میں تم وہ ہو جس کا اپنا کوئی گھر نہیں بچپن ہی میں تمہیں ہم نے سکھایا یہ تمہارا گھر نہیں کبھی تم بھی سوچتی ہوگی خدایا کیا میرا بھی کوئی گھر ہے شوہر کے گھر پہنچی یہ سن کے اب نہ آنا اس گھر میں یہ گھر ہو چلا پر آیا وہ وہی ہے تمہارا گھر نئی زندگی بڑی اومنگوں سے شروع کی تم نے اس نئے گھر کو سینچا اپنے خون سے تم نے کبھی کھیت میں کام کرتی نظر آئی تم کبھی گھر کے کچن میں جلتی آگ میں جلتی نظر آئی تم زندگی کے نشب و فراز میں ساتھ دیا تم نے اپنے آپ کو بھی بھلا دیا تم نے ہر قدم پر ہماری عزت کا پاس رکھا تم نے زندگی میں عالی مقام دلایا تم نے جب ضرور پڑی ہماری تمہیں صدمت کی اکثر تم کو اولڈ ہاؤس پہنچایا ہم نے جو گھر میں رہ گئیں باقی یہ سوچ کے کم از کم اب یہ گھر تو ہمارا ہے آواز آئی ہم ماں تمہاری کانسی سے بچے بیمار ہو جائیں گے اگر تم کمرہ خالی کر دو تو بچوں کا روم ہو جائے گا کھلے آسماء کے نیچے لیٹی تم خدا سے پوچھتی ہو خدایا میرا بھی گھر ہوگا کہیں اس جہاں میں میرا بھی گھر ہو جائیں گے